ہمارے مرشدان چشت میں سے عبرو خاندان چشت عبرو سلسلہ چشت حضرت فرید حق و الدین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر یہ فرید وہ فرید ہے کہ فرد فرید ہے سلسلہ چشتیاں میں ایسی ذات نہیں جسے بابا فرید کہتے ہیں بابا فرید وہ ہے جس کے وارے میں سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا فرمایا فرماتے ہیں بابا کتب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے بڑی شان والے ہیں پانک پٹن آپ کا قیامگاہ ہے جب بھارت اکھن تھا پورا ہندوستان ایک ساتھ تھا اس وقت بابا فرید رضی اللہ تبارک و تعالی پاک پٹن تشریف لے گئے اپنے مرشد کے حکم پر بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک درخت کے نیچے اپنا پڑاؤ ڈال دیا بابا فرید کی خصوصیت یہ ہے شاید اور اولیاء کی زندگی میں کم ملے گی آپ کو جب بابا فرید ذکر کرتے تھے ذکر اللہ کا ذکر ذکر میں اتنا مست ہوتے تھے کہ جب مستی میں وجد آتا تھا تو آپ کے ساتھ درخت بھی وجد کرتے تھے سرکار آف فرید کی شان یہ ہے آج تو ہم ذکر کریں تو اپنا دل بھی وجد نہیں کرتا تو جسم دور کی بات ہے بلکہ زبان ذکر کرتی ہے لیکن جس کا ذکر ہوتا ہے اس خدا کی یاد بھی ہمارے دل میں نہیں آتی ایسا ذکر کرنے والوں پر ذکر بھی لانت کرتا ہے کہ زبان ذکر کرتا ہے دل غافل رہتا ہے بابا فرید الدین گنج شکر بڑی عظیم ہستی ہے بہت عظیم ہستی ہے بابا فرید ارے جو نظام الدین اولیاء کا پیر ہو سابر کلیر کا پیر ہو جس کے مرید ایسے ہوں اس بابا فرید الدین گنج شکر کی شان کیا ہوگی ارے جو مرید ہونے سے پہلے لوگوں کی تقدیریں پڑتا ہو جو مرید ہونے سے پہلے مقام ولایت کی عالی درجے پہ فائز ہو بابا فرید گنج شکر ایک دن درک تک کی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پاک پٹن میں اور ایک مصیبت زدہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے اور انتظام نہیں ہوا ہے آپ کچھ انتظام کر دیں بابا فرید نے فرمایا مائی وہ جو ڈھیلا پڑا ہوا ہے مٹی کا ڈھیلا اس کو اٹھا کر لائے اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی بابا صاحب نے اس پہ اس کو دیکھا اور زور سے قلو اللہ پڑھ دی اس پہ تین بار اور پھوک دیا پھوک کے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہا لے جا گھر جا کر کھولنا اس کو اس نے کہا اس کا کیا ہوگا کہا تو گھر جا کے کھولنا بعد میں دیکھنا کیا ہوگا وہ مٹی بان کر لے گئی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی گھر جا کر کے کھولی تو دیکھا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ہو گیا اب انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے انسان تو لالچی ہوتا ہی ہے آج بھی مٹی سونا بن سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو بہلانے لبانے کی بات نہیں کر رہا ہوں سچی سچی بات کر رہا ہوں مٹی آج بھی سونا بن سکتی ہے اگر وقت رہا تو بتاؤں گا کیسے بن سکتی ہے ہم نے تو نہیں بنایا کبھی اس لئے کہ اس منزل پر فائز نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے بن سکتی ہے تھوڑا اس کی طرف بھی توجہ کر لیجئے گا انشاءاللہ گربت دور ہوگی کوئی بات ہے جس کا رب اللہ ہو جس کا رسول محمد الرسول اللہ وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ رب سے رشتہ تو جوڑ کر دیکھیں رب سے رشتہ توڑ بیٹھے ہو کمزور کر بیٹھے ہو تو پھر غریب ہی رہو گے مفلس ہی رہو گے پریشان ہی رہو گے کچھ نہیں ملنا ہے اللہ رسول سے رشتہ جوڑ کر دیکھو پھر کیا مرتے ملتے ہیں چلے بہت دل کی دھڑکن آپ کی تیز نہ ہو جائے میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو آخری میں بتانا تھا پہلی بتا دیتا ہوں مٹی سونا کیسے بنتی مٹی سونا کیسے بنتی ہے حضرت محبوب علائی کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میں نے ان کی زندگی میں پڑھا ان کے بچپنے کے واقعے میں جب وہ مدرسہ پڑھتے تھے تو تھے بڑے غریب بہت مفلسی تھی ان کی بہت مفلسی تھی حتیٰ کہ ان کی دستار کے موقع پر دستار بھی خرید رہی سکتے تھے ان کی امی نے راتوں میں دین کو چرکہ کاتی تھی دستار بندی کے علماء کی دعوت کے لیے اور رات کو کپڑے کی دستار بھنتی تھی آپ نے سنا ہوگا ان کے دل میں ایک بات رہتی تھی کہ میں مالدار کیسے بنوں اس لئے کہ جب تک یار کا پتہ نہیں ملتا تو آدمی مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ سب کو چھوڑ کے یار کا ہو جاتا ہے ہاں سب کو چھوڑ کے یار کا ہو جاتا ہے اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جب یار کا پتہ ملتا ہے نہ اس سے آشنائی ہو جاتی ہے تو پھر انسان یار ہی کی طرف بڑھتا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اللہ اکبر جب یار کا پتہ ملتا ہے آدمی ملک کو چھوڑتا ہے تاک تو چھوڑتا ہے تاک چھوڑتا ہے سب چھوڑ کر یار کا ہوتا ہے جنہیں پتہ چلتا ہے کہ یار کی نسبت کیا ہے یار سے محبت کیا ہے اللہ اکبر یار کا پتہ نہیں تھا تھے بڑے عالی نصب بخاری سیدوں میں تھے امام حسین کی اولاد میں سے ہے اور وہ بھی امام حسین کی وہ اولاد میں سے ہے اہلِ انصاب کے نزدیک حسینی سیدوں میں سب سے عالی شجرہ اس کو مانا جاتا ہے جس میں عیمہ کی تعداد زیادہ ہیں بعض سید تو ایسے ہیں کہ جو امام زین العابدین کے بعد پھر جو دوسری اولاد ہیں ان سے ان سے ہو گئے لیکن بعض سید ایسے ہیں کہ جو امام زین العابدین کے بعد ان کے اببہ میں امام باقر بھی ہیں پھر بعض امام باقر کی اولادوں میں سے الگ الگ شاکوں میں چلے گئے لیکن وہ خوش نصیب ہیں کہ جہاں پر امام باقر کے ساتھ امام جعفر صادق بھی ہیں شجرہ نصب میں پھر بعض ایسے ہیں کہ جو امام جعفر صادق کی اور سارے صادقات عزت والے شان والے لیکن بات کر رہا ہوں بعض وہ صادقات ہیں جن کے شجرہ نصب میں زین العابدین بھی ہے امام باقر بھی ہے امام جعفر صادق بھی ہے امام موسیٰ قاظم بھی ہے امام علی رضا بھی ہے امام تقی بھی ہے امام نقی بھی ہے امام حسن اسکری بھی ہے محبوبِ الائیوز خوشنصیب سید کا نام ہے جس کے شجرِ نصب میں حضرتِ امامِ نقی تک کے ایمہ موجود ہیں امامِ نقی تک کے اور باش انصاب کے ماہرین کے نزدیک امام حسن عسکری بھی موجود ہیں یہ ہیں امامِ حضرتِ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوبِ الائیوز اعلیٰ نصب تھے شان تھی لیکن ابھی وہ منزل نہیں ملی تھی کہ یار کی آشنائی ہو جاتی تو دھن سوار رہتی تھی میں مالدار کیسے ہوں ایک دن ان کے دوستوں نے کہا محمد احمد آپ کا نام تھا محمد احمد چلو ہم ایک ایسے بندے کو کھوچ چکے ہیں کہ جو سونا بنانے کا طریقہ جانتا ہے سونا بنانے کا جو طریقہ جانتا ہے ہم اس کو پا چکے ہیں اگر تم بھی چلو گے تو سونا بنانے کا طریقہ مل جائے گا پھر خوب عیش کریں گے یہ بھی چل دیئے ساتھیوں کے ساتھ ان کے بچپن کے صیرت نگار لکھتے ہیں یہ سب ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک ہی دھونتی سونا بنانے کا طریقہ سونا بنانے کا طریقہ لیکن ایسے میں رستہ چلتے چلتے ان کی نگاہ ان دنوں محبوبے لائی ان دنوں حضرت بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشید کی مزار کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے دلی ان کی نگاہ حضرت بابا فرید سے ٹکرا گئی ایک فقیر سے ٹکرا گئی نظر چاروی چیرہ دیکھا فیدہ ہو گئے ساتھیوں سے کہا تم جاؤ اب میں نہیں آتا اس لیے کہ کسی دلدار کو دل دے دیا ہے بابا فرید کی یہاں رک گئے بابا فرید نے کہا کہ جاؤ برتن دھلو یہ کام کرو وہ کام کرو وہ کام کرو سارے کاموں پہ لگا دیا یہ کرتے رہے عبادت بھی کرتے رہے یہ سب خدمت وغیرہ سب کرتے رہے ایک دن وہ سب یہ برتن دھل رہے تھے کھانکا کے آنگن میں بیٹھ کر وہ سارے دوست ہاتھوں میں بڑے بڑے توڑے تھیلے لے کر خوب سینہ تان کر وہاں سے گزر رہے تھے ان کو سلام کیا محمد احمد تو رستے میں لٹ گیا دیکھ سونا بنانے کا طریقہ سیکھ گئے اور کتنا بڑا بڑا سونا ہم لے کر کے جا رہے ہیں اوہو ان کو احساس ہوا افسوس میں کہاں کے پھنس گیا ارے رستے میں لٹ گیا میں پھنس گیا اس فقیر کے چکر میں اگر میں بھی چلا جاتا تو میری ماں کی گربت دور ہو جاتی بس ابھی دل میں خیال ہی آیا پیر روشن زمیر ہوتا ہے اندر سے آواز آئی بابا فرید کی محمد بتا یونی ادھر آ اٹھ کر کے گئے جی بابا صاحب کیا کام ہے مجھے استنجہ کرنی ہے مجھے استنجہ کرنی ہے جا ٹھیلہ لے کر کیا آتا کہ میں استنجہ کروں انہوں نے کہا جی بابا صاحب ان کو چھوڑ دیا وہ تو چلے گئے یہ گئے ڈھیلہ ہاتھ لگاتی ہیں تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑا کیونکہ ڈھیلہ ہی لے جانا تھا اس کو چھوڑا دوسرے کو لگایا وہ بھی سونے کا تسرے کو لگایا وہ بھی سونے کا چوتھے کو لگایا وہ بھی ادھر ادھر پورا وقت چلا گیا ادھر سے بابا صاحب نے فیواز محمد بتا یونی ڈھیلہ نہیں ملتا مجھے استنجہ کی حاجت ہے دوڑتے باگتے گئے سرکار ڈھیلہ نہیں ڈھیلی کی زمین کھالی ہو گئی ڈھیلے سے اور ڈھیلہ نہیں کوئی قیمتی چیز ہے ڈھیلہ نہیں ملتا تجھے ادب سے کہتے ہیں سرکار جس کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے جس کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے مسکر آگے کہا وہ ہی لے کر آنا بیٹا وہ ہی لے کر آنا اسی سے استنجہ کریں گے پڑھے لکھے تھے نا قدوری پڑھ چکے تھے بابا فرید کے پاس آنے سے پہلے پہلے قدوری تک پڑھ چکے تھے پڑھے لکھے تھے نظر جھکا کے کہتے ہیں بابا صاحب آپ بہت بڑے علم والے ہیں نا تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجہ نہیں ہو سکتا سونے کے ڈھیلے سے استنجہ نہیں ہو سکتا دیکھو تبلیغ کا انداز سکھانے کا انداز کیا ہے جیسی محبوبیلائی نے کہا کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجہ نہیں ہو سکتا بابا صاحب نے مسکر آگے کہا حیرت ہے تجھ پہ ارے جو سونے کا ڈھیلہ استنجہ کے بھی کام نہیں آتا تُو نے دل اس کو دے رکھا ہے دل میں اس کی محبت اتھا رکھی ہے ارے جو استنجہ کے کام بھی نہ آئے تُو نے اس کو دل دے رکھا ہے ارے دل ہی دینا ہے تو اللہ رسول کو دے اس کو کیا دیا جو استنجہ کے بھی کام نہیں آسکتا اس دل سے دل صاف ہو گیا اور جب دل اللہ رسول کو دے کر دنیا کی آلائی سے دنیا کی محبت سے دنیا اور نفس کی خواہشات سے جب اپنے دل کو پاک کر لیا تو پھر نظام الدین کی شان یہ ہو گئی جدر نگاہ ڈال کر توجہ کر دیتے تھے وہ زمین کو بھی سونے کی بنانے کی سغالیت رکھتے تھے آج بھی مٹی سونا بن سکتی ہے کوئی اپنے دل کو تو سونا بنا لے کوئی اپنے دل کو تو پاک کر لے کوئی اپنے دل کو تو پاک کر لے یہ دل میں گندگی پنپ رہی ہے یہ دل میں نجاست پنپ رہی ہے یہ دل میں گناہوں کی محبت پنپ رہی ہے یہ دل میں نفسانی خواہشات پنپ رہی ہے یہ دل میں انانیت اور تکبر پنپ رہا ہے یہ دل میں حرام کی محبت پنپ رہی ہے دل کو خانی کر کے یار کے انوار کی جلوگا بنا کر دیکھو ارے مٹی کو ہاتھ لگانا بھی نہ پڑے جس طرف اشارہ کرو گے اللہ اکبر دولت عبارش ہونے لگے گی یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو حضرت بابا فرید نے کلو اللہ پڑی ڈھیلے پہ سونے کا ہو گیا وہ مٹی کھولتے تو سونے کا اب اس کو شادی کرنے کی وجہ اس نے لالچ میں آگئی کہا کہ کوئی مشکل ہے فرید نے جو کیا کوئی مشکل ہے اس نے کیا کیا سارے لوگوں کو رشتہ داروں کو لے کر کے کھیتوں سے بڑے بڑے ڈھیلے مٹے کے اٹھا کر لے اب پورا کمرہ بھر دیا اور رات بڑھ کے رات بڑھ پڑھتی رہے پھوکتی رہے پڑھتی صبح ہو گئی دم کرتے کرتے اس کو دم آنے لگے اس کا دم نکلنے لگا دم کرتے کرتے لیکن وہ مٹی نہ سونا ہونی تھی نہ سونا ہوئی ارے وہ لوہا بھی نہیں ہوئی وہ پیتل بھی نہیں ہوئی صبح گصے میں ایک دم گصے کی حرارت سے چل چلاتی چلی بابا فرید کیا بابا صاحب یہ بھی کوئی انصاف ہے کیا ہوا مائی تیری مشکلتی ہم نے حل کر دی کہا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہا ارے کیا ہوا کہا کہ آپ نے قلوہ اللہ پڑھی دھیلے پہ سونے کا ہو گیا ہم نے پوری رات محنت کی سب کمرے میں دھیلے جمع کر کے رات بار قلوہ اللہ پڑھی آپ نے تو تین بار پڑھی سونے کے ہو گئے ہم نے پوری رات پڑھی کچھ سونے کا رہے پیتل بھی نہیں ہوا وہ فرید نے مشکرہ گئے کا مائی قرآن وہی ہے لیکن مٹی کو سونا بنانے کے لئے فرید جیسی زبان چاہیے فرید جیسی زبان چاہیے